یہ آئیپون 14 فلس 39 ڈولرز پر منتھ کے انسٹالمنٹس پہ آپ کو ملے گا سب سے ضروری چیز اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بنا ہوئا ہے انڈیا یا پاکستان میں تو اسے آپ نے ضرور لے کر آنا ہے یہاں پہ اسلام علیکم ایبریونس اس اس عبداللہ کلے فرم فرث اسٹریلیا آج ہم اسٹریلیا میں ہمارا پہلا دن ہے تو آپ سے ڈسکس کریں گے کہ سب سے پہلے اسٹریلیا میں آنے کے بعد سب سے ضروری چیزیں ہیں کونسی آپ نے سب سے پہلے کرنی ہے تو ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے اور تو سب سے پہلے جب آپ کا اسٹریلیا کا ہوگا آپ کا فرس ڈی ہوگا تو آپ نے اپنی یونیورسٹی جانے اور آپ کا جو بھی انرولمنٹ ایشیوز ہیں تو آپ نے سب سے پہلے وہ آپ نے کلیر کرنے آپ کا جو بھی سبجیکٹس کسی کا انرول نہیں ہو رہے ہوتے ہیں کسی کا کوئی اور مسئلہ آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جا کے اپنی یونیورسٹی میں وہ انرولمنٹ کیسیوں سارے کلیر کروانے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہاں کا اسٹریلیا کا لوکل نمبر لینا ہے کیونکہ آپ کے پاس نمبر ہوگا تو ہی آپ ٹی ایفن کے لیے اپلائے کر سکیں گے اور جو بھی ضروری چیزیں ہوں گے سب میں آپ کو نمبر چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو اپنا نمبر چاہیے ہوگا تو یہاں پہ نمبر جونس ہیں ووڈا فون کا ہوتا ہے ووڈا فون کا ہے وہ تھوڑا سا سستہ پڑ جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اس کا جو پیکیج ہے ٹھوٹی فائب ڈالرز پر منت جونس ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ایٹی جی بی آپ کو انٹرنیٹ مل جاتے ہیں اور لوکل اسٹریلین کالز تو اس کے اندر ہوتی ہیں باقی انٹرنیشنل کالز کے لیے آپ کو نہیں ملتی اس میں آپ کیونکہ بس بھٹس ہے پہ ہی آپ آج کل انٹرنیشنل کالز آپ کرتے ہیں باقی جو ہے اور دوسرے وہ ان کا جو پیکیج ہے وہ فیفٹی فائب ڈالرز سے سٹارٹ ہوتا ہے تو نمبر ہم میں نے لے لیا ہوئے اپنا اور اس کے بعد آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے کیونکہ آپ جو پیسے لائے ہوتے ہیں تو وہ ریسک ہوتا ہے کہ آپ نے ساڑے پیسے اپنے ساتھ لے کے چلیں اس لیے آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ سب سے پہلے کھلوانا ہے کیونکہ یہاں پر جو بہت کم لوگ لے کے چلتے ہیں ہر چیز کے پاس کارڈ ہوتا ہے ہر چیز کے اندر آپ ٹرانسپورٹ پہ جس پہ بھی ہیں اپنے آپ کا کارڈ بنا ہوگا آپ نے کارڈ سے پیمنٹ کرنی ہے کیس تو ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کئی مہینے ہوتے ہیں آپ نے کب کیسے دیکھا ہی نہیں ہوتا تو جو بھی سببز ہوتے ہیں ہر سبب کے ساتھ ایک اس کا شاپنگ سینٹر ہوتا ہے میں کیو ڈال میں رہتا ہوں تو یہاں پہ سامنے بیل مونٹ ہے اس کا جو شاپنگ سینٹر ہے زیادہ جو بینک اکاؤنٹس جہاں پہ جو کھول لے جاتے ہیں وہ کومن ویلت بینک کے اندر تمام سٹوڈز کھولتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کون سا بینک میں آپ سوچیں کہ میں کون سا بینک اکاؤنٹ میں جا کے کھلواؤں ہوں کون سا چھڑے گا تو جو سٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے وہ کومن ویلت بینک ہی ہوتا ہے تو ادھر جا کے آپ نے اس کے لیے کوئی زیادہ چیزیں نہیں چاہیے آپ کا پاسپورٹ چاہیے آپ کا ویزا اور کنفرمیشن آف انرولمنٹ چاہیے تو یہی چیزیں آپ کو چاہیے تو باقی ہم چل رہے ہیں بینک یہ ہے بیل مونٹ شاپنگ مال کیو ڈیل کا ہر سبب جونس ہے اس کا ڈفرنٹ ہے تو یہ بیل مونٹ میں ہم آئے ہیں اس کے اندر ہی تمام برینٹس کھانے پینے کی چیزیں جو بھی بینک پیس کے اندر ہے اور سیم بھی ہی در سی میں نے لی تھی اب میں نے بینک تو میں نے پہلے کل والی آوا تھا میں اس کے بعد رہز کافی تھا تو میں نے کہا میں تھوڑے بعد پیسے سبمیٹ کروانے آ جاؤں گا تو اب میں اندر پیسے سبمیٹ کروانے کیلئے بہت ہوں یہ ہے اگر پیسے آ جائیں گے تو آپ کو کافی دیر بیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ نے کیش دیپوزٹ کروانے تو آپ کو یہاں پہ کاؤنٹر میں کھڑے ہونے کے جو اتنی ہے ہم نے یہ مشینز لگی ہوئی ہیں آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ اس میں مینشن کرنا ہے اور آپ نے کیش دیپوزٹ کروانے آپ کے اکاؤنٹ میں کیش دیپوزٹ ہو جائے گا انہی مشینز ہے تو ہم نے کیش دیپوزٹ کروانے اور سیف یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا کیش دیپوزٹ کروانے یہ ہے لٹری اس کے بارے میں ہمیں انفرمیشن اپی لیتے ہیں تو یہ انعامات نکلتے ہیں آٹھ میلین ڈالرز پائی میلین ڈالرز اور پائی میلین ڈالرز تو یہاں سے آسٹلیا کے کافی لوگ لگے میں کسمت ازمانے کے لیے لائن میں لٹری خرید رہے ہیں اپنی اپنی تو انفرمیشن لیتے ہیں یہ جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے لٹری ویسٹ کے نام سے okay are you after any day in particular or just in general all information all right so basically we'll start with saturday that's probably the easiest to understand so you've got your ticket sizes and your prices basically the more expensive the ticket the better chances you've got so you've got your slipic 12 that'll give you 12 lines of numbers so 12 chances to win $9.90 18 lines will give you 18 chances to win and so on and then you have your systems so normally in saturday there's six numbers in a line but with your systems you get extra numbers instead so system 7 will give you one line of seven numbers so you get one extra number system 8 will give you one line of eight numbers so two extra numbers and any winnings you get on your system will be multiplied so you win a lot more often okay and it pretty much works the same for every other day okay thank you okay so this is vodafone here we have a sim and these are the packages student packages 80 gb 45 dollars and this is the iphone is not a good one so if you have a sim and you have a sim free and this is the iphone 14 plus 39 dollars per month so this is the iphone which is the same which is the expensive devices which is the same which is the same and you can get the same and you can get the same so this is vodafone 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 this is the problem is that the signals are weak but in the main city they are weak but in the main city they are weak but they are weak but this is telstra this is a little expensive but its signals overall in australia are very good the students can get a lot of money but the students can get more but when you buy the devices you can get in the installments but its signals are very good and this is the saloon here the saloon their rates the most people ask that in australia they are cutting in australia so the rate this is going this is going but this is female but what I have seen here they are cutting for $40 in your cutting for $40 including your cutting for $40 including your cutting for $40 for $40 for $40 for $40 for $40 for $40 so the price is going to get all the money and the price for $40 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 you can ask if you can give them $40 to $40 for $40 who will too buy a $40 they have or because you can earn worth to sell $69 until then $50 it can be paid ہے یہ گلاس ہے ان کا سیٹ دونس ہے چھے گلاس ہے آپ کو بارہ ڈالر میں مل رہے ہیں یہ سب کچھ یہاں پہ ہے پریشر ککر بھی پڑھا ہے وہ نون سٹک فرائی پین اس کی قیمت دیکھتے ہیں نون سٹکی کی سیونٹین ڈالر کا یہ بڑے وال ہے جو یہ دیکھ لیا باقی آپ کو دکھاتے ہیں کولز وہاں پہ گروسری کی ساری شاپنگ گہ رہا ہوتی ہے یہ ہے کپڑوں کا اور گھر کا جو سمان ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں آپ یہاں سے لیتے ہیں اور یہ ہے کافی کلاب یہاں سے کوئی کافی بگرہ دیکھتے ہیں ایدھر آپ کو کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ حلال ہے یا نہیں اس چیز کا دھیان رکھئے گا کیونکہ جیلیٹین ہوتا ہے اور اس طرح کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ چیزیں بنی ہوتی ہیں تو پہلے پوچھنا بہتر ہے کہ حلال ہے یہاں تو کافی کا اوڈر ہم نے کر دیا گیا اور یہ ہماری کافی تو یہ ہے کافی کافی کلاب اب ہم چل رہے ہیں کولز کی طرف وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کولز میں تمام گروسری کی ایٹمز ویجیٹیبلز فروٹس جو بھی آپ کو چاہیے ہوتی ہیں سب کچھ یہاں پہ مجھتے ہیں یہ دیکھیں جن کی پیجیٹیبلز کس طرح اچھی پیکنگ میں رہے پا ہے یہ پالک ہے یہاں پتہ نہیں جو بھی ہے پالک بھی لگی ہے یہ دیکھیں کتنی کتنی بڑی شملہ ملچا ہے اور کتنا خوبصورت کلر ہے اس کا ییلو ریڈ گرین موسیقی 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 تو جو کام تھا ہمارا پیل مونٹ میں وہ سارا ہو گیا باقی جو ہے آسٹریلیا میں آنے کے بعد ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی آپ کی یونیورسٹری آپ سے سب سے جو ضروری چیز آپ سے ریکوائر کرے گی وہ ہے آپ کی یو ایس آئی تو یو ایس آئی بھی آپ نے یو ایس آئی ٹی ایف این اور اے بی این یہ تینوں آپ نے خود ہی اپلائے کرنا ہے آن لائن تو اسٹریلیا میں آنے کے بعد جو سب سے اچھی چیز مجھے لگیا ہے ان کا یہ نا ٹرانسپورٹ سسٹم یہ بس سسٹم یہ بہت ہی اچھا ہے آپ نے ایک کسی بھی سب سے اگر آپ نے کافی دور آپ کا فاصلہ ہے تو یہ آپ کو ٹرانسپورٹ بہت سستی پڑتی ہے اور ہر پانچ منٹ بعد کوئی نہ کوئی بس آپ کے بس ٹوپ پہ آ رہی ہوتی ہے تو یہ گوگل میپس جو ان سے ہے اس کے ذریعے آپ اس کو چلاتے ہیں تو اس پہ آپ نے جس بھی جگہ پہ لگانا ہے اپنی کرنٹ لوکیشن اور وہ والی لوکیشن آپ نے انسٹ کرنی ہے تو وہ آپ کو آ جائے گا کہ اس نمبر والی بس اتنے منٹ بعد یہاں پہ پہنچ رہی ہوگی تو بلکل ایکوریٹ ٹائم پہ وہ یہاں پہ پہنچ جاتی ہے اور پھر بھی اتنا کوئی زیادہ نہیں ہے تو اس کے لیے کارڈ بنتا ہے ٹرانسپورٹ کا تو وہ آپ بنا لیں گے تو آپ کو اس میں ڈسکونڈ ملے گا برنہ کیش پہ بھی چل جاتا ہے اور در ایک ڈرائیونگ کا یہ رول ہے کہ جب بھی آپ کے رائٹ سائٹ پہ کوئی گاڑی گزر رہی ہے تو آپ نے اس کو پہلے گزرنے دینا ہے پھر لیفٹ والی اگر کوئی گزر رہی ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے کھڑے ہونا کا ہے لیکن اگر رائٹ سے دیکھیں وہ گاڑی آئی ہے تو ہم یہاں سے رک گئے ہیں ہم نے پہلے اس کو گزرنے دینا ہے پھر ہم گزریں گے سب سے ضروری چیز اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بنا ہوگا ہے انڈیا یا پاکستان میں ہے تو اسے آپ نے ضرور لے کر آنا ہے یہاں پہ کیونکہ جوبز یہاں پہ ملتی ہے یا نہیں ملتی تو وہ آپ کو ملنی جائے گی تھوڑا صاحب کو ڈھوننی پڑے گی لیکن اس دوران آپ اوبر ایٹس یا اوبر ایکس پہ بھی آپ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں اور اپنی اچھی خاصی ارننگ بنا سکتے ہیں آپ یہاں سے اس کے بھی اپ دو سینیریو ہیں اگر آپ کا ڈرائیونگ لائسنس انڈیا پاکستان سے ہے اور وہ تین سال یا تین سال سے زیادہ پرانا ہے تو آپ اس پہ اپنی پرسنل یوز کے لیے بھی چلا سکتے ہیں اور آپ اس کو کمرشل پرپسز کے لیے بھی چلا سکتے ہیں کمرشل پرپسز یعنی کہ اوبر اوبر وغیرہ پہ بھی آپ چلا سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ کا تین سال کا لائسنس بنا ہوا ہے تین سال پرانا لائسنس مجود ہے آپ کے بعد تو آپ نے اس کو ویریفکیشن آفیس لے کر جانا ہے ویسٹرن اسٹریلیا کے پرت میں مجود ہوتا ہے ویریفکیشن آفیس تو ادھر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کو ویریفائی کریں گے اور آپ کو دے دیں گے تین مہینے کا ٹائم آپ اس کے اندر آپ چلا سکتے ہیں کمرشل پرپسز کے لیے بھی آپ چلا سکتے ہیں وہ ڈرائیونگ لائسنس اور پھر آپ کو ٹیسٹ دے کے آپ کو دوسرا اسٹریلیا کا لائسنس بنانا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کا لائسنس تین سال سے کم پرانا ہے یعنی کہ دو سال کا پرانا ہے تو آپ اس کو صرف اپنے پرسنل یوز کے لیے یوز کر سکتے ہیں اس پہ آپ کمرشل پرپسز یعنی کہ اس پہ آپ اوبر نہیں چلا سکتے ہیں تو ڈرائیونگ لسنس زیادہ کوشش کریں کہ آپ کا پرانا اگر آپ کے پاس مجود ہے تو بھی لے کیے تو ضرور آئیں لیکن اگر پرانا نہیں بھیا تو بھی اس کو لے کے ہیں آپ اپنے پرسنل یوز کے لیے تو اس کو یوز کر سکتے ہیں